جتی جی اگر ہم بات کریں غلامی کی سوزندہ دیوست کل ہے اور دیش سکتر سال سے زیادہ ہو گئے سوزندہ دوئے اکثر لوگوں کے دل میں یہ خیال آتا ہے بات چیت میں ویوار میں لوگ بات کرتے ہیں کہ کام نہیں ہو رہا ہے اس سے بہتر تو غلامی تھی غلامی کے سمیں میں لوگ بتاتے تھے کہ ایسے ہوتا تھا لیکن ابھی ایسا کچھ نہیں کیا مانتی ہیں آپ تب کا زمانہ اور اب کا زمانہ کیا مانتی ہیں آپ اس کو لیکن ہر چیز کا دو پہلو ہوتا ہے دیکھنے کا مطلب غلامی اس سمیں غلامی اپنے آپ میں ہی غراب ہے چاہے کسی کی بھی غلامی ہو لیکن اس سمیں کی غلامی یا اب کی غلامی آپ کا لائف سٹانڈرڈ ڈیفرنٹ ہوا ہے جو نیچے جو جو دبے بچھلے لوگ تھے وہ لوگ اب ہوئے ہیں لیکن یہ بھی ہے کہ ہاں چیزیں پہلے انگریز تھے تو ابھی کوئی اور ہیں مطلب چیز تو وہی ہے لیکن اتنی بھی نہیں جو لائف سٹانڈرڈ میں جو لوگ تھے ان لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اور ان لوگوں کا جو سٹانڈرڈ ہے وہ بہت اپ ہوا ہے ان کے لیویں بہت اپ ہوئی ہے تو اس حساب سے دیکھئے تو ان کے حساب سے آج کا سمیں اچھا ہے بھلے کہتے ہیں لوگ کیوں تر غلامی بہتر تھی لیکن وہ تو ایک بولنے کا مطلب غلامی بہتر تھی وہ کچھ لوگوں کے لیے تھی وہاں اس سمیں سوسائٹی میں ایک بہت بڑا گاب تھا بہت بڑا گاب تھا یا تو لوگ بہت امیر تھے یا پھر ایک دم جب کو کھانے پینے کی بھی تکلیر تھی آج وہ سوسائٹی کا گاب ختم ہو گیا ہے لوگ قریب قریب وہ ہو رہے ہیں میل رہے ہیں تو اس حساب سے ہم سوچتے ہیں کہ آج کا ہی بہتر ہے میں پشپانجلی جی اکثر لوگ بات کرتے ہیں آزادی کی لیکن آزادی کے وقت جب بات آتی ہے آزادی کی تو لوگ اکثر کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو غلامی تھی کیا مانتی ہیں آپ جی بالکل پہلے پہلے پہتر غلامی پہلے جو غلامی تھی جی وہ زیادہ بہتر تھی میرے نظریے سے کیونکہ پہلے ایک بیٹی پورے گاؤں کے بیٹی ہوتی تھی اور آج کے ٹائم میں اتنی زیادہ سرکشہ بڑھ گئی ہے ہم اگر فی میلز کی بات کریں مہلاو کی بات کریں تو سڑکپر ہم اپنے ہی گھر میں اپنے ہی دیس میں اپنے ہی راچے میں اپنے ہی جلے میں اور اپنے ہی گاؤں تو ہم کس معمولے میں مانے کہ ہماری آج کی آزادی اچھی ہے اگر ایک عورت سرچانتظہ سے اپنے اپنے جگہ پر چل نہیں سکتی گھوم نہیں سکتی ہر وقت در کے ہونا ہوتا ہے اگر وہ دن بھرے بھیڑ میں بھرے سماج میں بھی ہوتی ہے تو اتنی ہی سرچت ہوتی ہے جتنے کی رات میں ہوتی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ آزادی بہت اچھی ہے اگر وہ گلابی اگر سرچتی تو زیادہ گلابی پراتنا جی اگر ہم بات کرے گی اکسر بھول چل کی بھاشا میں لوگ کبھی قدر بات ہوتی ہے تو ستنتہ دینس کی آزادی کی بات ہوتی ہے تو اکسر دھر میں جو بزرگ ہوتے ہیں یا جو آج کی پریویش کے لوگ ہیں اکسر کہتے ہیں کہ اس سے بہتر تو گلابی تھی آپ کیا مانتی ہیں گلابی بہتر تھی کہ آج کا زمانہ بہتر ہے اندوستان گلابی کو ہم بہتر نہیں مانتے ہیں آج کا زمانہ بہت اچھا ہے اس میں سب کو ستنترتہ ملی ہوئی ہے ناری ستنتر ہے کچھ بھی اپنی نکشہ سے کچھ بھی کر لے رہی ہے پہلے گلابی کی بیڑیوں سے چکرے تھے اور نکشہ مطلب خونکے دھوکے رہ جاتے تھے کچھ کر نہیں پاتے تھے ہم چندولی سے آئے ہیں تیس کلو میٹر دور ہے اور یہاں پہ یوگا کرنے آ رہے ہیں آڈرنیٹ ریٹی آ رہے ہیں لیکن کہ گلاب ہوتے تو ہم آ سکتے تھے تو اس طرح سے دیرے دن یہ گلابی کی ختم ہو رہی ہے یہ بہت اچھے بہت سریسٹ کر ہے اور اس میں ہم لوگوں کو یوگا کرانے میں جو اس نے پہل کی ہے یوگا اسٹوڈیو کھڑنے میں وہ بھی سہرانی ہے پرتماں جی اگر ہم بات کریں آزادی کے ستر ساتھ ہو رہے ہیں اکثر لوگوں کے مموں سے نکل آتا ہے یار اس سے بہتر تو گلابی کا وقت تھا کیا مانتی ہیں آپ ایک مہلا ہے مہلاوں کے بارے میں اگر ہم بات کریں کیا مانتی ہیں مہلاوں کے پریدیش میں گلابی اچھی تھی یا آزادی اچھی ہے کیا مانتی ہیں گلابی تو اچھی نہیں تھی آزادی ہی اچھی ہے پر یہ ہے کہ آپ سیفٹی کے پاہنے سے جانا چاہتے ہیں تو پہنے نور اور پہنے سیفٹی زیادہ تھی اب سیفٹی مانتی ہیں مانتی ہیں کیسے بکاؤں میں آپ کو پہنے اچھا زیادہ کرائیم نہیں تھا اور اچھا زیادہ لوگ اس طرح کی چیز کو مہلاوں کے پاس عزت کرتے تھے پہنے آئے مہلاوں کی عزت نہیں کرتے ہیں کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہت عزت کرتے ہیں اس میں بہت سے ایسے بھی ہیں جو بہت عزت کرتے ہیں پر بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو دل کو لے سکتے ہیں تو کیا مانتی ہیں آج کا زمانہ بہتر ہے مہلاوں کے لیے یا اس کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرنا ہوگا کیا کہیں نہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتی پہلے بھی کچھ چیزیں اچھی تھیں اور اب اس سے زیادہ اچھی ہیں دونوں چیزیں ہیں ہر چیز کا دیکھیں فائدہ و نقصان دونوں ہی ہوتا ہے تو پہلے کے جمانے میں بھی کچھ فائدہ و نقصان تھے اور آج کے جمانے میں بھی کچھ اس کے فائدہ و نقصان ہیں کچھ میں جیسے مہلاوں کو بھی بھولوں گی تھوڑا سا کہ جیسے سواتنطرطہ پہلے اتنی زیادہ نہیں تھی اب ان لوگوں کی سوچ میں سے جادہ خوچی ڈالے گی سواتنطرطہ اس مجھے سے بھی شاید تھوڑی پرابلم جھیلنی پڑھتی ہے مہلاوں کو کچھ مہلا ہے اس چیز کا نجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہے جو ان کو سواتنطرطہ ملی ہوئی ہے کچھ ایسے ہی ہے جو اس کو فائدہ کے لیے کچھ مہلا ہے اسے ہی ہی میں نے دیکھ لیا ہے یا لڑکیوں کو اس چیز کا نجائز فائدہ بھی جیسے کانون بھی ہمارے مہلاوں کے لیے پر بات اچھے بانے ہیں تو ان لوگ کے لیے بھی کچھ مہلا ہے اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور کچھ کسی کانون کا نجائز فائدہ بھی اٹھاتی ہے موسیقی